بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریں اور سارے اکاؤنٹنگ قوز کے جو ویڈیو کے لنک ہے نیچے میں نے ڈسکرپشن میں بھی دی ہے وہاں سے بھی چیک کریں ایسے آپ کا اکاؤنٹ کا نولیج بھی انہانس ہوگا آپ کے جو بھی ایجسمنٹ وغیرہ ہیں جو بھی ایفیکٹ وغیرہ ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے ایفیکٹ وغیرہ آپ کو ایزلی سمجھ میں آئیں گے آج جو ہم اکاؤنٹ کا قوز لیے ہیں وہ ہے ہمارا فائنل اکاؤنٹ کے اوپر جس کا ایجسمنٹ کے بارے میں آج ہم قوز پ ایجسمنٹ ہے اس کے دو دو ایفیکٹ ہے تو آج آپ دو دو ایفیکٹ کے ساتھ آپ آنسر کریں گے تو ویڈاوٹ ڈیلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوئیس تو پہلا کوشن آپ کے سکرین پر یہ رہا دہ ایفیکٹ آف کلوزنگ سٹاک آر تو کلوزنگ سٹاک کے دو ایفیکٹ ہوتے تھے ہمارے فائنل اکاؤنٹ میں تو آپ کو بتانا ہے کی بھائی فرس ایفیکٹ کیا ہوگا اور سیکنڈ ایفیکٹ کیا ہوگا and the right answer is trading account create site and the second effect is balance sheet asset site تو بچوں اس کو آنسر بھی کرتے جائیں اور جن کو یاد نہیں ہیں ان کو یاد بھی کرتے جائیں اور ہو سکے تو اس کو لکھتے بھی جائیں تو congratulations جس نے right answer دیا اب چلتے ہیں ہمارے second question کی طرف the effect of depreciation تو effect of depreciation کے دو ایفیکٹ آپ بتائیں اور آپ کا سمیش شروع ہوتا ہے اب and the right answer is balance sheet asset site and the second effect is profit and loss account debit site بچوں balance sheet asset site میں جب ہم لکھتے ہیں تو جو بھی assets کا نام آگا اس assets میں ہم کیا کرتے ہیں less کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی یاد رکھیں congratulations جس نے right answer دیا اب چلتے ہیں next question کی طرف the effect of outstanding expenses are outstanding expense کا آپ کو دو effect بتانے ہے and your time start now and the right answer for the first effect is trading account or profit and loss account debit site and the second effect is balance sheet liability site outstanding expense ہم جو بھی respective expense رہتا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں بچوں add کرتے ہیں ٹھیک ہے trading account لکھا ہے میں نے کیونکہ جیسے wages وغیرہ آتا ہے تو اس پہ outstanding آتا ہے تو wages trading account ملتا ہے اور جیسے salary ہے تو salary کی طرح ہے بچوں profit and loss میں تو جو بھی outstanding expense کا نام ہوگا اس میں جا کے آپ add کریں گے اور second effect balance sheet liability site تو اب چلتے ہیں next question کی طرف the effect of prepaid expenses are تو prepaid expense کے آپ کو دو effect pass کرنے ہے and your time start now and the first effect is trading account or profit and loss account debit site and the second effect is balance sheet asset site اور trading or profit and loss میں ہم کیا کرتے ہیں جا کے less کرتے ہیں respective expenses تو جا کہیں پہ بھی ہوگا expense trading میں بھی ہو سکتا ہے P&L میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو word یاد رکھنا ہے prepaid تو prepaid word آ گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے less کرنا ہے اور second effect balance sheet میں asset site congratulations بچوں جس نے right answer دیا اور جو right answer نہیں دے پا رہے ہیں تو please اس کو یاد کریں اب چلتے ہیں ہم اگلے question کی طرف تو اگلا question ہے ہمارا effects of outstanding income تو اس کے آپ کو دو effect pass کرنے ہیں and your time start now and the first effect is profit and loss credit side میں لکھیں گے اور دوسرا effect balance sheet میں asset side لکھیں گے ٹھیک ہے یہ income outstanding ہے تو اس کو یاد رکھیں پیسہ ہم نے کمایا مگر ہمیں ملا نہیں تو P&L account میں جب ہم لکھیں گے credit side تو جو بھی respective income ہوگا اس کے اندر جا کے آپ add کریں گے discount received commission received اگر یہ ملنا چاہیے تو ہم اگر مل نہیں پایا تو اس لیے income میں جا کے add کریں گے اور second effect balance sheet asset side congratulations اب چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلا question ہے effect of advance income اور اس کے دو effect جلدی جلدی بتائیں اور جو پہلا effect ہے P&L account میں credit side اور جو دوسرا effect ہے balance sheet میں liability side P&L account میں جب آپ credit side لکھیں گے تو اس کو less کریں گے کیونکہ income آپ نے ابھی تک کمایا نہیں آپ کو پہلے ہی مل گیا so that is why we have to deduct from your respective income in P&L account credit اور یہ next year میں پیسہ نہیں ملنے آلا ہے future expense بھی بولتے ہیں اسے لیے balance sheet liability side مبارک ہو بچھو جس نے right answer دیا اب چلتے ہیں اگلے question کی طرف the effect of new bad date جس کو ہم NBDV short form میں بولتے ہیں تو ان کے آپ دو effect بتائیں and your time start now اور new bad date کا پہلا effect ہے balance sheet asset side اور جو دوسرا effect ہے penal account debit side balance sheet asset side میں ہم data میں less کرتے ہیں اور penal account debit side میں old bad date میں add کرتے ہیں ٹھیک ہے بچھو اب چلتے ہیں اگلے question کی طرف the effect of new resolve for doubt full date جسے ہم NRDD بھی کہتے ہیں short form میں NRDD تو ان کے دو effect آپ کو بتانا ہے اور جو first effect ہے balance sheet asset side میں جاتا ہے اور second effect penal account debit side میں جاتا ہے تو یہ بھی آپ data سے less کرتے ہو مگر بچھو یاد رکھنا new bad date کے بعد جو balance آئے گا اس balance کے اوپر آپ کو new RDD calculate کرنا ہے because یہ percentage میں آتا ہے تو اس کو یاد رکھیں new bad date کے بعد جو balance بچا ہے data کا اس data کے balance amount پہ new RDD نکال لیں اور اس کا second effect penal debit side ہے وہ بھی جا کے old bad date format میں add کر دو گے مبارک بچھو جس نے right answer دیا اب چلتے اگلے question کی طرف تو اگلا question اور ان کا پہلا effect ہے balance liability side اور دوسرا effect ہے trading account credit side balance liability side آپ کا capital ہے اس میں سے جا کے آپ کو less کر ہے کیونکہ drawing goods میں بھی ہو سکتا ہے drawing cash میں بھی ہو سکتا ہے تو کوئی drawing away goods drawing away یا cash drawing away capital سے ہی less کرتے ہیں اور trading account میں credit side لگتے ہیں کیوں credit side trading account میں جا رہا ہے because goods کے بارے میں اب چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلا question ہمارا 9th question ہے the effect of interest on capital تو ان کے دو effect بتائیں آپ and your time start now اور جو پہلا effect ہے balance sheet میں liability side اور جو دوسرا effect ہے penal account میں debit side balance liability side میں آپ کو capital میں جو بھی capital ہوگا respect to capital اس میں جا to سب بچ ریویزن ہو جائے بورڈ اگزام بہت قریب ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہو آپ سارے question کے answer دیے ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جلدی بنائیں گے بچ ویڈیو